بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے بنانے کے لئے چھوڑ دیجئے گا جب پانی ریڈیوسٹ ہو جائے اور املی اور خجور سوفٹ ہو جائے اور املی کی آپ نے سیڈز نکال لینی ہے سارے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ جب سوفٹ ہو جائے اور ٹھنڈی ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ املی کے سیڈز نکال دیجئے گا اور آپ کسی بھی گرائنڈر میں اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور فائن پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ٹھنڈا ہو گیا تھا میرے پاس تو میں نے کیا کیا کہ اس کو گرائنڈر میں ڈالا اور اچھے طریقے سے اس کو فائن پیسٹ بنا لیا تو یہ دیکھئے تو یہ میں نے پیسٹ بنا لیا یہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ سمود اور فائن سا پیسٹ ابھی میں آپ کو نکال کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا سمود اور فائن پیسٹ بن گیا ہے اس طریقے سے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے پین کے اندر اس کو شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جی کی کیونکہ ہم نے سپائسز ایٹ کرنا ہے جو کہ نہیں ایٹ کی ہے اس فائن پیسٹ کو آپ نے پینڈ میں شامل کیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جی جتنا بھی گرائنڈر کے اندر یہ پیسٹ ہے اس کے اندر میں نے ایک کپ پانی مزید شامل کیا ٹھیک ہے ٹوٹل تین کپ پانی گیا اس چٹنی کے اندر تو اس پانی کے ساتھ میں نے سپیسٹ کو سارے کو نکال لیا تھا تو اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے پانی ڈالنے سے کیا ہوگا یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا ٹھیک ہے پانی بہت زیادہ مت شامل کیجئے گا ونہا پھر آپ کو اس کو پکارنا بعد میں بہت زیادہ پڑے گا یہ دیکھیں مکس ہو گیا اس کے بعد سپائسز ہیں جن کے اندر میں نے اجوائن شامل کی ہے ٹھیک ہے کونٹیٹی کے حساب سے تھوڑی سی ڈالیے گا زیرہ لے لیجئے ساتھ کوٹی ہوئی لال میچ تھی آپ لال میچ کا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں چاٹ مسالہ شامل کیا اور اس کو نمک ڈال دیجئے گا اور چینی شامل نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو کک کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے گا پان سے چھ منٹ کے لیے بہت زیادہ نہیں جب یہ کک ہوگا تو یہ دیکھیں ایسے تھک ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے کوئی بھی ایٹائٹ کنٹینر لے لینا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں جی املی کو ش کر کے ریفریجریٹر میں اس کو آپ فریز رکھ سکتی ہیں سیف کر سکتی ہیں فریزر میں بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلوکس بنا کے رکھ لیں اور جب دل جائے استعمال کریں یہ خراب نہیں ہوگی ٹیسٹ اس کا خراب نہیں ہوتا اسی طرح رہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو بھلوں کے لیے چارٹ کے لیے کسی چیز کے لیے بھی use کر سکتے ہیں تو آئیے جی بناتے ہیں ہم زبردست قسم کی اخروٹ اور دھنیے کی چٹنی جو کولیسٹرول لیول کے لیے بھی بہت پرفیکٹ رہ دے گی جی throughout رمضان تو اس کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی فریش کورینڈر یعنی کہ دھنیا لے لینا ہے تقریباً ایک کپ دھنیا تھا یہ ٹھیک ہے جی ایک ہاتھ بھرا ہوا لے لیجئے گا اس کے بعد یہ دیکھیں ہاف کپ آپ نے اس میں پودینہ شامل کرنا ہے آدھی کونٹیٹی لیں گے ہم پودینے کی ایک میں نے اس کے لیے گالک کا کلوف ڈالا تھا ساتھ ایک پیس جنجر کا تھا ٹھیک ہے جی میں نے اس میں ایک ہریمش ڈالی کیونکہ یہ بہت دیز تھی اس کے بعد بھ ہونے ہوئے چنے تھے اور ساتھ آپ نے اخروڈ لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ اخروڈ آپ کو پتہ ہے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے نمک ڈالا ساتھ زیرہ تھوڑا سا لیمن جوس شامل کر دیجئے گا اور ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جی پانی شامل کرنا ہے اتنا کہ بس آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے شوگر شامل کریں گے اس کی کلر کو ریمنٹین کرے گی اور ساتھ آپ نے لائٹ کلر جو ہے گرین فوڈ کلر لے لینا ہے جو کلر اس کا اچھا رہ گا اب اس کو بلینڈ کر لیں کہ یاد رکھیں کہ پانی زیادہ نہ ڈالیے کہ چنے کیوں شامل کیے چنے کیا ہیں جی ایک تو ہیلڈی بھی ہیں دوسرے اس کی کونٹیٹی کو تھک رکھتے ہیں اور بیلنس رکھتے ہیں اور بلکل پانی پانی نہیں ہونے دیتے اس کو چھٹنی کو ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں کس طریقے کی زبردست قسم کی کلر آپ کا نکل آیا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے سٹور کر سکتی ہے ٹائٹ کنٹینر میں دو مہینے کے لیے آرام سے پڑھا رہے گا کلر ب تو آپ کا دل چاہے آپ اس کو دہی میں شامل کریں اور چھٹنی بنا لیں تو یہ بیسٹ قسم کی بنتی ہے جی کولیسٹرول کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کے اندر فالک ایسڈ بھی نیچرل بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو ہماری پرگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اور ویسے آپ رمضان میں استعمال کریں سموسوں کے ساتھ بھلوں کے ساتھ تو بہت اچھا رہے گا تو چلی جی آپ یہ بناتے ہیں سپائسی قسم کی جو ہے نا گارلک چھٹنی بہت ہی ا سپائسی جو کھانا پسند کرتے ہیں چھٹنی ان کے لیے تو یہ پرفیکٹ ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بٹن ریٹ چیلیز لے لیجیے گا یا آپ لنبی والی بھی لے سکتے ہیں سوکھی لال مرچی ہے اس میں آپ نے گرم پانی شامل کرنا ہے اتنا کہ یہ اس کو سوفٹ کرنے آپ نے اس کو کورپ کر کے چھوڑ دینا ہے جب یہ اس طریقے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو جتنا بھی یہ پانی اس کے اندر ہم نے شامل کیا تھا اس کو آپ نے نہیں شامل کرنا بلکہ ڈرین آؤٹ کر دینا ہے اب ہم گرائن تو یہی مشورہ ہے بہت سٹرانگ فلیور ہو جاتا ہے جنجر حامل کریں گے زیرہ شامل کیا پاوڈر بھی لے سکتی ہیں زیرے کا اس کے بعد چاٹ مسالہ تھوڑا سا شامل کیا تھا تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ تو چینی شامل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس کے اندر بیلنس آؤٹ کرنا ہے پھر لیمن جوز اور پانی اتنا ڈالنا ہے کہ بس آپ کا پیسٹ بنے تھک چاہ دیں تھک بنا لیں میں نے تھک پیسٹ بنایا تھا آپ پانی اور شامل کر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرسی تو یہ دیکھئے یہ پیسٹ ہمارا بن گیا تھا اور یہ ریڈ گارلک چٹی یہ ناچوس کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں اور آپ اس کو دہی بھڑوں پر ڈال کے کھا سکتے ہیں جس طرح آپ کا دل چاہے آپ پکڑوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ آپ سیف کر سکتی ہیں فریج میں ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال دیجئے گا اور اس کو سیف کر دیجئے گا مجھے امید ہے یہ چٹنی کی ریسپیز اچھی لگیں گی رو آف رمضان بنائیے کر مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ